آپ ہو چکے ہیں پریشان اپنی پرانی دھات روک کی سمسے کو لے کر نہیں رہی مت کسی لڑکی سے بات کرنے کی جیسے ہی کسی لڑکی کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تب ہی چپ چپا پانی نکل آتا ہے نائٹ فال بھی ہوتا ہے پشاپ بار بار آتا ہے پشاپ کرنے میں جلن بھی ہوتی ہے پشاپ کے ساتھ ساتھ دھات بگر جاتا ہے اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں لگتا جس سے آپ کا شریع بھی بہت کمزور ہو چکا ہے کافی دوائیاں اور نسکے بھی استعمال کر کے دیکھ لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو فرنڈز یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے بنائی گئی ہے تاکہ اس سمسے سے آپ پہنے زندگی بھر کے لئے چھٹکارا شروعات کریں گے کچھپ چپ پانی آنے کی سمسے کیوں ہوتی ہے اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سمسے میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اور سب سے ضروری بات اس کا علاج کیسے کریں تو آئیے بینہ دیر کریں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہلو فرنڈز چپٹے پانی نکلنے کا پہلا کارن ہو سکتا ہے مانسٹر بیشن یعنی ہستمیتن بار بار ہستمیتن کرنے سے لنگ میں تناؤ آتا ہے اور پھر چپٹے پانی نکل جاتا ہے دوسرا ہے نائٹ فال یعنی سواپ اندوش تو بار بار نائٹ فال ہونے سے دھات روک کی سمسے ہو سکتی ہے تیسرا ہے بار بار یون کریا کرنا بار بار یون کریا کرنے سے بار بار تناؤ آتا ہے اور اس سے چپٹے پانی کی سمسے ہو جاتی ہے چوتہ ہے کسی لڑکی سے فون پر بات کرنا اگر آپ کسی لڑکی سے فون پر لمبی لمبی بات کرتے ہیں تو اس سے بار بار تناؤ آتا ہے اور پھر بار بار چپٹے پانی نکل آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لنگ کی نصح دیرے دیرے کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں پھر لنگ پوری طرح سکڑ جاتا ہے اس سے آپ کے طرحوں میں بھی فرق پڑ سکتا ہے اور اب آتا ہے پانچ بار ایزن کون مووی دیکھنا اگر آپ ایسا ہی کام کرتے ہیں تو اس کاموں کو پوری طرح بند کر دیں کیونکہ ایسا کام کرنے سے شریر کو کافی نقصان ہوتا ہے تو آپ اپنے دل دماغ کو پوری طرح صاف رکھیں جو باتیں میں نے بتائی ہیں اور جو باتیں میں بتاؤں گا ان کا بھی دھیان رکھیں تو سب سے پہلی بات آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ ایک شاری رکھ بیماری ہے اس کا اپائے بھی ہے اس کا اپائے ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو وہ ساری حرکتیں چھوڑ دینی ہیں جو آپ کرتے ہیں جیسے ماسٹر بیشن یعنی ہستمیتن کرنا لڑکی سے فون پر بات کرنا کون مووی یا ویڈیو دیکھنا تو انہیں ہو سکے تو بلکل بند ہی کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا شریر پھر سے ڈبل اپ ہونے شروع ہوگا لیکن اب کیا ہے کہ آپ نے اور ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں بتایا ہے کہ ادھرک کھالو لوکی کھالو ان سے یہ سمسے ٹھیک ہو جائے گی اگر ایسا ہونا ہوتا تو وہ تو آپ ویسے ہی کھال لیتے ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے آپ اس ویڈیو میں ابھی تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہو اور آگے بھی ایسے ہی بنے رہنا کیونکہ کچھ ٹائم کے بعد آپ بھول ہی جاؤگے کہ یہ چپٹو پانی کی سمسے آپ کو پہلے کبھی تھی یا نہیں اور فرنڈز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اگلی نالیجیبل اور ہیلتھول ویڈیو کبھی مس نہ کریں تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور وہاں سے کچھ ٹیبلیٹس لے آتے ہو پھر کھا لیتے ہو اور اب وہ ٹائلیٹ کے راستے باہر آ جاتی ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اب آپ پریشان ہو جاتے ہو کہ اس دوائی کو اور اب سمجھیں اس چیز کو کہ آپ کو منٹلی سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے اور بس آپ کو اس سے چھٹکارہ پانے کے بارے میں ہی سوچنا ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ یہ صرف ایک شریرک بیماری ہے اس بیماری کا اپائے بھی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سال دو سال سے ہستمیتن نہیں کیا تو انہیں منٹلی سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے کہ انہیں ڈیلی روٹین بنانے کی ضرورت ہے مارننگ میں ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے باقی جو دوائی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسے بھی آپ لیں اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری کن کن شکلوں میں آتی ہے جیسے تناؤ آیا چھپ چھوہ پانی نکلا پھر تناؤ ختم اب آپ کو تناؤ ہی نہیں آتا پورے دل میں اور نائٹ فال ہو جانا جیسے رات کو سوئے صبح دیکھا تو انڈر ویئر میں لکویڈ ڈسچارج تو الگ الگ شیپ اینڈ فارم میں یہ پریشانی آتی ہے اور یہ بھی سمجھے کہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ نے پندرہ ہزار کی دوائی کھائی پانچ ہزار کی دس ہزار کی دو سو کی یا تین سو کی فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو دوائی آپ نے کھائی ہے اس دوائی کا کمپوزیشن اچھا ہے یا نہیں اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک آئیر ویدک دوائی ہے تھوڑا ٹائم لگی ٹھیک ہونے میں لگ بگ دو مہینے تین مہینے چار مہینے تو بات ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر اس دوائی کا فرق آپ کو پندرہ دن میں نہیں دکھتا تو اس دوائی کو آپ پانچ سال بکھاؤ گے تو اس کا فرق آپ کو نہیں دکھے گا کیونکہ آئیر ویدک دوائی کا اثر پندرہ دن میں دکھنے شروع ہو جاتا ہے تو ایسی دوائیوں اور نسکو سے آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے تو اب بات کرتے ہیں کہ کھانے میں کیا لیں اور کیا نہ لیں تو مسالے والی چیزیں بلکل بند کر دیں کیونکہ 80% جن لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے انہیں ایک اور پریشانی رہتی ہے پیٹ کی پریشانی جیسے حازمہ ٹھیک نہیں ہے پیٹ میں کھٹی ڈکارے آتی ہیں ایسی ڈٹی رہتی ہے یا کبز ہے تو یہ پریشانی رہتی ہے اور 20% ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کا پیٹ صاف ہے لیکن ایسے نہیں ہے انہیں بھی پیٹ کی پریشانی ہوتی ہے پر تھوڑی کمہ مونٹ میں ہوتی ہے اور جب تک آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے آپ آئیر ویڈک کے اندر کوئی شیب دوائی کھالیں وہ فائدہ نہیں کرے گی تو پہلے ہمیں پیٹ پر کم کرنا ہوگا اور پریز آپ کو کرنا ہوگا گرم چیزوں کا جیسے ماس انڈا مرگی مچھلی وغیرہ وغیرہ کیونکہ نانویج میں ڈلتے ہیں بہت سارے مسالے اور کھانے میں آپ ہری سبزیاں کھائیں فل بھی لے سکتے ہیں دالے بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کا علاج چلے گا اور اگر آپ کو کوئی دکت لگتی ہے تو آپ مجھے واتس اپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دن میں دودھ لینا ہے رات میں نہیں کیونکہ اس سے ڈائیجنشن میں فرق پڑ سکتا ہے اور فل ضرور کھانے ہیں کیونکہ ان میں بھاری ماترہ میں فائبر منڈرال اور ویٹامینز بھی ہوتے ہیں جو شریعت کی کافی کمیوں کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور فرنڈز بزار کی چیزیں بند کریں جیسے برگر چومین موموس پیزا وغیرہ وغیرہ اور ایک اور بات جب آپ دوائی لیں تو اس میں تیس منٹ کا گیب ضرور رکھیں صبح بھی اور رات کو بھی اسی کے ساتھ شریعت میں کمزور بھی آتی ہے تو اس کا علاج ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فل کھائیں اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کچھ جڑی بوٹیاں گھر پر لا کر ہی علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلو تو انہیں جڑی بوٹیاں پوری نہیں ملتی جتنی جڑی بوٹیاں اس بیماری کو دور کرنے میں چاہیے ہوتی ہیں اتنی نہیں ہوتی چلو مانا کہ وہ ساری جڑی بوٹیاں لے آئے لیکن ان کی پہچان آپ کیسے کرو گے کہ وہ اصلی ہے یا نکلی تو اسی لئے آپ کو ان طریقوں سے چھٹکارہ نہیں مل پاتا ہے اس دوائی کا کورس دو مہینے کا ہوتا ہے لگ بک دس سے پندرہ دن میں اس دوائی سے آپ کو فائد دیکھن شروع ہو جائے گا اس دوائی کو آرڈر کرنے کے لیے آپ کو اپنا نام فون نمبر اور ایڈریس فون کوڈ کے ساتھ دینا ہوگا دیئے گئے واتس اپ نمبر پر لگ بک چار سے چھ دن لگیں گے اس دوائی کو آپ کے پاس آنے میں اسی کے ساتھ کیش آن ڈیلیوری بھی آویلیبل ہے مطلب جب یہ دوائی آئے گی جب یہ آپ کو پیسے دینے ہیں میں آپ کو اس دوائی کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں کو یہ دھات روک کی سمسیہ تھی اب ان لوگوں کی سمسیہ پوری طرح جڑ سے ختم ہو چکی ہے اگر وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو پر ایک کمنٹ ضرور کریں تاکہ جو لوگ اس ویڈیو میں ابھی تک جڑے ہوئے ہیں انہیں بھی اس دوائی کے بارے میں پتا چلے کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اور کتنے دن میں آپ کے سمسیہ جڑ سے ختم ہو گئی تو سب سے اچھی بات اس دوائی کی یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہیں تو اس دوائی کو لینا ہنڈر پرسنٹ سیف ہے اور فرنڈز اسی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس یعنی جڑی بوٹیوں کی تو اس کے اندر ہے گوند کی کر لاج منتی اشوگندہ تیسو کے پول بیج بند ٹیپل مگ ونچ لوچن کمرکس گوند کی تیرا دارچینی ونگ بسم لو بسم سمالو تکم میکاہو ملیتی بےہم لال سنگاڑا سفید موسلی بیداریکن تالمکھانا سکاکل مصری ستاور تکم میریہان اور گوکرو جیسی جڑی بوٹیاں ہیں تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اگلی نالیجیبل اور ہیلتھ ریلیٹیڈ ویڈیو کبھی مش نہ کریں اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اور ٹیک کیا